بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر اپنے ڈیجیٹل چینل پرموشن نیوز میں آپ کو خوش شامدید کہوں گا آج اپنے بلاگ میں گفتکو کریں گے ایمکی ایم کے حوالے سے کہ ایمکی ایم کب قیم ہوئی اس کے نشیب افراز اور انتخابہ دو ہزار چوبیس میں اس کی کار کرد گی اور اس کے حوالے سے کیا جائے گا اور ناظرین یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ ایمکی ایم نے وہ کونسی دھمکی دی کہ جس کے بعد پی پی آؤٹ ہو گئی وفاق میں اور ایمکی ایم ان ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال کی جو ویڈیو لیک کی گئی وہ کیوں کی گئی اور اس کے بعد اس پر قومی اسمبلی میں کیا لے دے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے انتخابہ دو ہزار چوبیس میں چاروں صبحوں میں ایمکی ایم نے اپنے امیدوار کیسے کھڑے کیے اور اپنے نظریہ کی پرچار کرنے کی اسٹیبلیشمنٹ نے اجازت کیوں دی ناظرین اس سب چیزوں سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی ریکویشٹ کروں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا ناظرین سال انیس سو چراسی میں ایمکی ایم قائم کی گئی اور ایمکی ایم قائم کرنے کے بعد اس سیاست میں اس جماعت نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے کبھی عروج کی انتہا دیکھی اور کبھی زوال کی بھی انتہا دیکھی زوال اتنا کہ اس کے تم جتنے بھی مرکزی قائدین تھے وہ پاکستان سے بھاگ گئے اور ان کو پاکستان میں پناہ نہ مل سکی اور پھر جب عروج ہوا تو پھر ان کو واپس اس انداز سے لائے گیا کہ ان کو وفاق میں بھی وزارتیں دی گئی اور ساتھ ساتھ ان کو تمام تر کام کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی دوہزار چوبیس کے انتخابات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج یہاں ایمکی ایم نے کراچی سے پندرہ نشیستے حاصل کی ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کیونکہ گدشتہ انتخابات میں ایمکی ایم برے طریقے سے فارغ کر دیا گیا تھا کراچی سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمکی ایم نے کراچی سے پندرہ نشیستے حاصل کرنے کے بعد ہیدراباد سے بھی دو نشیستے حاصل کی ہیں ایسے یہ سترہ نشیستے ہوئی ہیں اور سترہ کے بعد ان کو چار نشیستے خواتین کی مخصوص بھی دے دی گئی ہے سترہ اور چار اکیس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نشیست ان کو اقلیتی کی بھی دی گئی ہے اس طرح وفاق میں ایمکی ایم کو بائیس نشیستے مل گئی ہیں اور باعش نشیستیں ملنے کے بعد ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سنس میں پورے پاکستان سے یعنی چاروں صبحوں سے پنجاب سے کے پی کے سر بلوچستان سے بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں ایم کی ایم نے امیدوار کھڑے کیے تھے قومی اسمبلی کے بھی اور قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صبح نشیستوں پر بھی اور پنجاب کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں تقریباً چھبیس امیدوار ایم نیز کے لیے ایم کی ایم نے میدان میں اتارے تھے اور وفاقی دارالحکومت سے بھی تمام نشیستوں پر ایم کی ایم کے امیدوار کھڑے تھے جبکہ صبحی امیدوار بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں مقابلہ کیا انہوں نے دیگر جو امیدوار تھے مختلف جماعتوں کے ان کا مقابلہ کیا اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب میں یہ جو اتنے بھرپور طریقے سے ایم کی ایم نے انتخابات میں حصہ لیا وہ اصل میں جو پنجاب کے جو سربراہ تھے ایم کی ایم کے بڑے فال کارکون بھی ہیں اور اب تو وہ قائد بھی ہیں لیڈر ہیں ان کا نام ہے زاہد ملک زاہد ملک نے بڑی محنت کی اور جو انتخابات سے پہلے تین مہینے تھے انہیں پورے پنجاب کے دورے کیے وہاں سے امیدوار اکٹھے کیے امیدواروں کو کھڑا کیا انہوں کی حصول افضائی کی اور اس طرح انہوں نے پنجاب سے ایم این ایز اور ایم پی اے کے جنشیشتوں پر امیدوار تھے وہ کھڑے کیے اس کا پورا کریٹ زاہد ملک کو جاتا ہے ایسے وفاق میں بھی انہوں نے اپنے امیدوار کھڑا کیے اس کا کریٹ بھی بھرپور طریقے سے زاہد ملک کو جاتا ہے ناظرین اب ہم بات کریں گے وفاق میں کہ ایم کی ایم کو وہ کیا بات تھی جس کے بعد جس کی وجہ سے ایم کی ایم کو وفاق میں ان کر دیا گیا وہ تھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دھمکی ام کی ایم نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ وزیراعظم کے لیے میاں شہباشری کو بہت ضرور دے گی لیکن وہ اپنی وزارت حاصل نہیں کرے گی کیونکہ انہیں شک تھا بلکہ یقین تھا کہ ان کو جو وفاق میں وزارتیں ہیں وہ کم دی جا رہی ہے اور بعد میں ان کو یقین دہانی کرا دی گئی کہ ان کو نشیستیں پوری دی جائے گی یعنی کم از کم چار نشیستیں چار وفاقی وزارتیں ان کو دی جائے گی جس کے بعد انہوں نے وفاق میں جو وزارتیں تھی وہ یقین دہانی بھی کرا ہے کہ وہ کابینا کا حصہ ضرور بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ متفق مال کی جو ویڈیو تھی وہ کیوں لیک کی گئی اس کا بھی وہی پریشر ڈالنے کے لیے اس کو لیک کیا گیا اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کی ایم کو بلکل کارنر کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کر رہی ہیں اور اس طریقے سے وہ بات کر رہی ہیں جس کا فائدہ ہی ہوا ہے وہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ اس حوالے سے قومی اسمبلی کے جلاس میں بھی جو پہلا جلاس ہے اس میں یہی بات یہاں کی جاتی رہی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے اپنے رد ملکہ اظہار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان نے یا پاکستان کے مرکزی رہنمہ نے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی اگر کسی ایک انڈویجل کسی نے بات کی ہے تو وہ اس کا اپنا انفرادی طریقہ اور انفرادی بات ہے اس طرح ایمکی ایم کی جو یہ ویڈیو لیگ کرنے کی بات کی گئی تھی مصطفیٰ کمال کی اس میں جو وہ اتنا بڑا کوئی بلنڈر نہیں تھا کیونکہ وہ باقایہ طور پر بات وہ ایمکی ایم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ایسے ایسے کہا ہے تو ہارنے والی جماعت یا جیتنے والی جماعت ان کا اپنا موقف ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنی بات دھو رہی ہے تو بہرحال ایمکی ایم اس وقت وفاق میں وزارتیں بھی لینے کیلئے تیار ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ چاروں صبحوں میں اپنی جماعت کو وہ فعال کریں گے اور آج انہوں نے یہاں پر اسلامباد میں قومی اسمبلی کے عراقین کے طور پر ان کے جو عراقین تھے پندرہ دو سترہ اور چار اکیس اکیس لوگوں نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے اکیس افراد نے اور اب وہ پاکستان کی بالخصوص کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے جو پاکستان کا حب ہے اکانومی حب ہے اگر وہاں سکون ہوتا ہے وہاں پر اکانومی بڑھتی ہے تو اس کا اثر پورا پاکستان پر جاتا ہے اور ہم سب کی یہ توقع ہے امید ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تمام جماعتیں مل جل کر اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کریں اپنے حصہ دیکھ انظر کو جات دیجئے گا اسلام علیکم